اسلام ایکم میں ہوں ملک محمد جہازے میبل ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ آج کی ہماری ویڈیو فیملی لاس سیریز کی ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے جس میں ہم ایک مرتبہ پھر سمان جہیز کو ڈسکس کریں گے سمان جہیز کے حوالے سے ہمارے چینل کی یہ دوسری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم سمان جہیز کے حوالے سے انتہائی اہم قانونی سوالات اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے یہ ویڈیو عام شہریوں قانون کے طالب علموں اور ینگ وقلہ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اور اس کا کوئی حصہ سکپ نہ کریں اب آتے ہیں سمان جہیز اور اس سے متعلق نو اہم ترین سوالات اور ان کے جوابات کی طرف سوال نمبر ایک میاں بیوی میں طلاق یا خلا کی صورت میں الیدگی ہونے کے کتنے عرصے بعد تک عورت واپسی سمان جہیز کا دعوی عدالت میں دائر کر سکتی ہے لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین زیرو ایٹ کا سیکشن فورٹی نائن یہ کہتا ہے کہ نورمل حالات میں جب میاں بیوی کے درمیان طلاق یا خلا کی صورت میں الیدگی ہو جائے یا جب شوہر سمان جہیز کی واپسی سے انکار کر دے تو اس صورتحال میں تین سال کے اندر اندر عورت سمان جہیز کی واپسی کا دعوی کر سکتی ہے دوہزار سولہ سی ایل سی پیج تھری ون تھری میں اونریبل ایپکس کورڈ نے اسی نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب خامند سمان جہیز کی واپسی سے انکار کرتا ہے تو اس صورت میں تین سال کے اندر اندر عورت سمان جہیز کی واپسی کا دعوی عدالت میں دائر کر سکتی ہے غیر متوقع حالات یا ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز یا ناغذیر وجوہات میں لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین زیرو ایٹ کا سیکشن ون ٹوئنٹی لاغو ہوتا ہے اور ان حالات میں عورت کے واپسی سمان جہیز دائر کرنے کے دعوی کی میاد یا لیمیٹیشن چھ سال ہو جاتی ہے سوال نمبر دو اگر سمان جہیز کو بزریا پنچائت واپس کیا جاتا ہے تو اس صورت میں مرد کو کیا قانونی احتیاط لازمن کرنا ہوگی دوہزار انیس وائل آر پیج نائنٹین ہنڈرڈ میں اونرابل ایپکس کورڈ نے اس نفتے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر پنچائت کے ذریعے سمان جہیز عورت کو واپس کیا جاتا ہے تو کسی تیسرے شخص سے تحریر لکھوانا لازم ہے اور اس سلسلے میں تحریری ثبوت کا ہونا انتہائی ضروری ہے سوال نمبر تین اگر سمان جہیز ٹوٹا ہوا ہو مسنگ ہو یا نامکمل ہو تو اس صورت میں عورت کے پاس کیا قانونی دادرسی ہوگی اگر عورت کا سمان جہیز نامکمل ہو ٹوٹا ہوا ہو یا مسنگ ہو تو عورت اپنے وکیل صاحب کے ذریعے اوبجیکشن دائر کر سکتی ہے اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سمان جہیز کے متبادل کے طور پر قیمت سمان جہیز مارکٹ ویلیو کے مطابق تیہ کرے اور مرد کو وہ قیمت ادا کرنے کو کہے اس صورتحال میں اونریبل کورس عموماً ڈیپریسیشن کو کاٹ کر مارکٹ ویلیو کے مطابق سمان جہیز کو ڈگری کر دیتی ہیں ڈیپریسیشن کاٹنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو سمان جہیز خاتون لے کے آتی ہے وہ لازمی سی بات ہے اسے استعمال بھی کرتی ہے اس میں توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے تو اس صورتحال میں سمان جہیز کی متبادل رکم بزریا عدالت حاصل کی جا سکتی ہے سوال نمبر چار شادی کے موقع پر دلہن کو دیئے گئے تحائف کی قانونی حیثیت کیا ہوگی برائیڈل گیفٹس یا خامند دیتا ہے یا خامند کی فیملی دیتی ہے یا دلہن کے عزیز و اقارب یا دوست آباب شادی کی مناسبت سے دلہن کو دیتے ہیں وہ تمام کے تمام برائیڈل گیفٹس اور شادی میں ملنے والے تحائف عورت کی ملکیت ہوں گے اور عورت کسی بھی وقت بزری عدالت ان کو ریکور کر سکتی ہے یا واپس لے سکتی ہے دووری اینڈ برائیڈل گیفٹس رسٹرکشن ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس کا سیکشن ٹو اے یہ کہتا ہے کہ برائیڈل گیفٹس جو اس کو ترفین میں سے کسی جانب سے بھی شادی سے پہلے شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد شادی کی مناسبت سے دیے جائیں وہ قطعی طور پر عورت کی یا دلن کی ملکیت ہوں گے اور وہ اس سے واپس نہیں لیے جا سکتے سوال نمبر پانچ اگر عورت دعویٰ واپسی سمان جہیز میں لسٹ یا فہرست سمان جہیز تو عدالت میں پیش کرتی ہے مگر اس پر سمان جہیز کی قیمت درج نہیں ہوتی تو اس بابت عدالتی فیصلہ جات کیا کہتے ہیں دوہزار نو وائل آر ٹو ڈبل تھری فور میں آنوریبل ایپ ایکس کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ اگر عورت بوقت دعویٰ واپسی سمان جہیز فہرست سمان جہیز یا لسٹ سمان جہیز تو عدالت میں پیش کرتی ہے مگر اس پر سمان جہیز کی اشیاء کی فردن فردن قیمت نہیں لکھی ہوتی تو اس صورت میں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دعویٰ ڈگری کیا جا سکتا ہے سوال نمبر چھے جو فہرست سمان جہیز مدیعہ کی طرف سے بوقت دائری دعویٰ یاد کر کے بنائی جاتی ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے دو ہزار دس ایم ایل ڈی پیج ون میں اونریبل ایپ ایکس کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات تحریر فرمائی ہے اور اس کے علاوہ بھی متعدد فیصلہ جات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو لسٹ یا فہرست سمان جہیز بوقت دائری دعویٰ عورت کی طرف سے یاد کر کے بنوائی گئی ہو یا لکھوائی گئی ہو تو وہ قانون کی نظر میں غلط نہ ہوگی اور عورت کا دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے سوال نمبر سات اگر سمان جہیز کی لسٹ یا فہرست دعویٰ کے ساتھ تو لگائی جائے مگر بوقت شہادت نہ تو فہرست سمان جہیز پیش کی جائے اور نہ ہی رسیدات سمان جہیز پیش کی جائیں تو اس صورت میں قانونی پوزیشن کیا ہوگی دوہزار بارہ وائیل آر پیج ٹو سکس نائن تھری میں اونریبل ایپ ایکس کورٹ نے یہ بات اپنے فیصلے میں تحریر فرمائی ہے کہ بوقت دائری دعویٰ واپسی سمان جہیز اگر عورت کی طرف سے سمان جہیز کی فہرست یا لسٹ سمان جہیز دعوے کے ساتھ تو لگائی گئی ہو اور رسیدات سمان جہیز بھی دعوے کے ساتھ لگائی گئی ہوں لیکن بوقت شہادت نہ تو فہرست یا لسٹ سمان جہیز پیش کی گئی ہو اور نہ ہی رسیدات کو ایکزیبٹ کروایا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کا دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے اس سے مدیعہ کے دعویٰ واپسی سمان جہیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا سوال نمبر آٹھ کیا عورت خاند کی وفات کے بعد خاند کے ورسہ اور رشتہ داروں کے خلاف واپسی سمان جہیز کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے دوہزار گیارہ سی ایل سی پیج ون نائن ایٹ نائن میں آنریبل ہائی کورٹ نے اور دوہزار گیارہ ایسی ایم آر پیج ون فائیو نائن ون میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بات ہولڈ کی ہے کہ اگر عورت کا خاند وفات پا جاتا ہے تو اس صورت میں عورت دعویٰ واپسی سمان جہیز اس کے ورسہ اور رشتہ داروں کے خلاف دائر کر سکتی ہے یا ان عزیز و اقارب کے خلاف دائر کر سکتی ہے جنہوں نے اس کا سمان جہیز اپنے زیرے قبضہ رکھا ہوا ہو سوال نمبر نو کیا سمان جہیز کی تفصیل لکھنے کی بجائے اس کی مکمل قیمت دعویٰ میں لکھی جا سکتی ہے دوہزار آٹھ سی ایل سی پیج ایٹ زیرو سکس میں آنریبل ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ سمان جہیز کی مکمل قیمت دعویٰ کے ایک زمن میں لکھ دینا ہی کافی ہوتا ہے اگر سمان جہیز کی مکمل قیمت مدیعہ کے دعویٰ واپسی سمان جہیز کے ایک زمن میں لکھ دی جائے تو اس سے مدیعہ کے دعویٰ واپسی سمان جہیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے کومنٹ کر دیں دوستہ اب آپ کو آگے فارورڈ کر دیں اگلی ویڈیو میں ہم سمان جہیز کے حوالے سے ہی مزید تشنا طلب جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک اور انتہائی اہم ویڈیو سمان جہیز کے ٹاپک پر بنائیں گے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی قانونی ویڈیو ان کی معلومات میں اضافہ کر سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جیتے رہیں آباد رہیں